سین چینل چوب آپ تو تم دونوں خوش ہونا تم دونوں کو میں نے تم لوگوں کی فیوریٹ سائیکل جو لے دی سین چینل چوب پلیس آپ کو یہ نئی فرمائش نے کرنا کیونکہ تم لوگوں کی یہ فرمائش میں نے بڑی مشکل سے پوری کی ہے گائز آپ نے یہ سب کچھ لکھا تھا کورٹ سیکشن میں کہ سین چینل چوب کو سائیکل لے کر دو اور آپ لوگوں نے دیر سرے کورٹ سیکشن میں یس لکھا تو اس لیے میں نے سائیکل لے کر دی پھر فریکلن بایا میں تو ریڈ والی سیکل لوں گا اور چوب کو نا گرین والی سیکل دینا پلیز اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لیکن آپ لوگوں کے سامنے میں ٹیسٹ ٹرائیو لینا چاہتے ہو تھوڑی سی سینٹ چینل چوب تم لوگ یہی رکھو میں اس گاڑی کی تھوڑی سی ٹیسٹ ٹرائیو لے کر آیا کیوں ہی مسے سے ڈریفٹنگ کی گائز گائز اس گاڑی کی مجھے ایک چیز کافی زیادہ پسند ہے اس کا ساؤنڈ اتنا ہی زیادہ سموث ہے نا گائز کہ کسی کا حساب نہیں اور گائز چلتی بھی کافی زیادہ خطرناک ہے یہ ایک منٹ ویٹ مجھے اس سائٹ پر کچھ نظر آ رہا ہے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے سپائیڈر مین کو دیکھا مجھے اس سائٹ سے جا کر دیکھنا پڑے گا گائز ہو سکتا ہے وہ سپائیڈر مین نہ ہو لیکن یہ کیا وہ تو سچی میں سپائیڈر مین ہے اور اس کے پیچھے یہ وینم کھڑا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑا مجھے اپنی گاڑی روک کے سننا پڑے گا یہ کر کیا رہے ہیں کہیں پر گائز سپائیڈر مین مسئیبت میں تو نہیں ہے میں نے اپنی گاڑی تو روک دی مجھے لگتا ہے ان کی طرف دیکھنا پڑے گا یار کچھ نہ کچھ تو لوچا چال رہا ہے مجھے گاڑی کے پیچھے نہ چھپنا پڑے گا ہوکے چھپ جاتے ہیں چھپ کے سنتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کیا رہے ہیں سپائیڈر مین تی نے مجھ سے پنگا لے کر بہت بڑی گلتی کر دی اب اس کا انجام تجھے بکنا پڑے گا اب تیرے جسم میں میں نے وہ انفیکشن ٹرانسور کر دیا ہے جس سے تو کبھی اٹھ نہیں پائے گا اور جن سپائیڈر کے بلبوتے پر تو کافی زیادہ اچھلتا تھا وہ بھی سارے زائیہ ہو چکے ہیں اب تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اب میں اس دنیا میں اتنی تباہی مچاؤں گا سب سے زیادہ پاورفل وینم ہی ہوگا اور مجھے کئی نہیں روک پائے گا This is power of وینم اب مجھے جانا پڑے گا کیونکہ مجھے اور بھی کام ہے مجھے جانا پڑے گا سپائیڈر مین سے پوچھنا پڑے گا وینم نے تو اسے مارنے کی پوری پلیننگ کر دیا ہے پائیڈر مین میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا پائیڈر مین میں تمہارے ساتھ اٹھو پلیس اب تم بھی ہو فریکلین جو اس دنیا کو بچا سکتے ہو اس وینم سے اس وینم نے اس دنیا کو تباہ کرنے کی پوری پلیننگ کر دیا ہے وہ کچھ دنوں میں اس دنیا پر ایسا بلاسٹ کرنے والا ہے جس سے سارے لوگ مارے جائیں گے کیونکہ وہ اس دنیا میں ایک وائرس ٹرانسفر کرنے والا ہے اور سب سے پہلے وائرس کا ٹیسٹسٹ ہے میرے جسم میں وہ کیمیکل انجیکٹ کر کے کیا ہے میری باڈی میں مجھے نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے میں کافی زیادہ ویک ہوتا جا رہا ہوں نہ میرے سپائیڈر کام کر رہا ہے نہ کچھ اور فریکلین اب تمہیں ہی اس وینم کو روکنا پڑے گا اور تمہیں اس دنیا کو بچا سکتے ہو لیکن سپائیڈر مین سب سے پہلے تو تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا تاکہ تب یہ دنیا بچ سکتی ہے اور میں تو اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس وینم کا کیونکہ میرے پاس کوئی پاورز نہیں ہیں تمہیں سپائیڈر مین کا سوٹ پہننا پڑے گا جو کہ اس گھر کے اوپر رکھا ہوا ہے اسے پہننے کے بعد تمہیں سپائیڈر مین کی اونلائن چھوپ سے بہت سارے سوٹ خریدنے پڑے گے اور سب سے زیادہ ایکسپینسیو اور سب سے زیادہ پاورسفل سوٹ خریدنے کے بعد ہی تمہیں اس وینم کو مار سکتے ہو فریکلین اب تمہیں ہو جو یہ کر سکتے ہو تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی گائز مجھے لگتا ہے اب سپائیڈر مین کے بھی مجھے اونلائن سوٹ خرید کے ان کا بھی کلیکشن گٹھا کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے سوپر مین تھور آئیڈر مین اور فلیش کے سوٹ گٹھے کیے تھے اور ہلکے بھی اب مجھے لگتا ہے سپائیڈر مین کے سوٹ کا کلیکشن بھی میرے پاس آ جائے گا اور گائز یہ چانس میرے لیے کافی زیادہ اچھا ہے سپائیڈر مین کے سوٹ ہوگا ٹھیک ہے سپائیڈر مین میں تیرا سوٹ پہن لیتا ہوں اور گائز مجھے جانا پڑے گا اوپر کی طرف کیونکہ وہاں پر ہی رکھا ہوا ہے سپائیڈر مین کا سوٹ جلدی سے سیڈیوں سے چلے جاتے ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا اور یہ کیا یہ رہا سامنے لیکن ایک منٹ یہ تو بالکل سپائیڈر مین کا سوٹ ہے وہ سکتا ہے سپائیڈر مین کے سوٹ کے اندر پاورز ہو مجھے یہی سوٹ پہن لینا چاہیے تو گائز آپ لوگ بھی میرے ساتھ ریڈیو نام ون ٹو تری این گو اوکے گائز یہ سوٹ تو میرے پہن لیا مجھے جم کر کے نیچے جانا پڑے گا گائز اب باقی جتنے بھی سپائیڈر مین کے سوٹ ہے وہ مجھے اونلائن بائی کرنے پڑیں گے لیکن ایک بات تو میں بھولی گیا یار اس کے لیے مجھے ڈیر سرے پیسے چاہیے ہوں گے وہ پیسوں کا انتظام میں کہاں سے کروں گا کیونکہ گائز جتنے بھی میرے پاس پیسے تھے ان پیسوں سے تو میں نے سین چینل چوب کی سائیکل اور اپنی گاڑی خرید لی سپائیڈر مین تیرا سوٹ تو میں نے پہن لیا لیکن وہ باقی سوٹ میں کیسے پرچیز کر پاؤں گا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس چیز کا مجھے نہیں پتا فریکلین بس یہ تمہیں کرنا ہوگا تمہیں وہ باقی سوٹ خرید دے ہوں گے تاکہ اس دنیا کو تم بچا سکو اوکے گائز مجھے لگتا ہے نا مجھے جانا ہی پڑے گا گائز میں کیا سوچ گیا تھا اور میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے لیکن آپ دھیر سرے پیسے تو اکٹھے کرنے ہی پڑیں گے سب سے پہلے میں لاؤس اینڈ ٹوس کی مین مرکیٹ کی طرف جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ آزے مجھے پیسے مل جائیں چلو بھاگنا پڑے گا بھاگ بھاگ ریس کے اندر نہ تو پاور جانا کچھ اور مجھے پیدل ہی بھاگنا پڑے گا مجھے لگتا ہے گائز بس تھوڑی دور رہ چکی ہے مرکیٹ لیکن یہ سامنے کیا ہو رہا ہے گائز آپ لوگوں کو بھی میں دکھاتا ہوں یہ سامنے کیا ہو رہا ہے سامنے سائیکل پڑی ہیں اور کئی پر یہ سائیکلنگ ریس تو نہیں ہونے والی اور مجھے اس طرح پیسے بھی نظر آ رہے ہیں اگر یہ ریس میں جیت جاتا ہوں تو یہ سارے پیسے مجھے مل سکتے ہیں تمہیں یہ پیسے مل سکتے ہیں لیکن تمہیں یہ دو میل کی سائیکل ریس کلیر کرنی پڑے گی وہ بھی پانچ منٹ کے اندر اگر تم اس ریس کو کلیر کر دیتے ہو تو تمہیں پورے ایک لاکھ ڈالر مل سکتے ہیں لیکن جن کے ساتھ تمہاری ریس ہونے والی ہے وہ کئی دفعہ اس ریسنگ چیلنج کو جیت چکے ہیں تو تمہیں بڑا ہی چکن نہ رہنا پڑے گا کیونکہ ان سے پنگا لینا کافی زیادہ مشکل ہے اور تمہاری جان بھی جا سکتی ہے اس لیے میں تمہیں پہلے ہی وارننگ دے رہا ہوں اگر ریس کرنی ہے تو اپنی جان کو تیلی پر رکھ کے کرنا یعنی کہ گائز مجھے یہ ریس کرنی پڑے گی یا پھر جان جائے گی یا پھر یہ میں ریس جیتوں گا کیونکہ گائز ڈر کے آگئی جیتا ہے اور مجھے ڈرنا نہیں چاہیے گائز مجھے لگتا ہے سب سے پہلے میں بھی اپنا نام انٹر کروالوں اس سائیکلنگ ریسنگ چیلنج کے اندر تمہارا نام انٹر کر دیا ہے بات تھوڑی دیر میں ریس شروع ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے گائز ریس شروع ہو چکی ہے مجھے بھی سائیکل کے اوپر بیٹھنا پڑے گا ارے رکھو تو صحیح یہ تینوں کافی سپیڈ سے بگا رہے ہیں سائیکل گائز مجھے تو لگ رہا تھا یہ میں جیت جاؤں گا لیکن یہ کیا یہ تو تینوں باغ رہے ہیں گائز میں اپنی سائیکل کو تھوڑا بہت بوسٹ کر کے نہ تیز بگا سکتا ہوں گائز مجھے بگانا پڑے گا اپنی سائیکل کو وہ دو تو کافی تیزی سے آگے نکل رہے ہیں یہ تینوں ایک سائیکلنج کو کافی دفعہ جیت چکے ہیں لیکن پہلے نمبر پر ہونے والا ہوں میں گائز مجھے اس سے کراس بارنا پڑے گا لیکن یہ تو کافی سپیڈ سے نکل گیا بے رکھ جوش میں نہیں ہوش میں کام لینا پڑے گا اور گائز مجھے کافی دیان سے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اپنی سائیکل کو تیز بگانا پڑے گا گائز ہم لوگ پہلے نمبر پر آ چکے ہیں اور وہ تینوں کافی زیادہ پیچھے ہیں بگانی پڑے گی سائیکل ایک منٹ یہ کیا یہ پھر سے آگے نکل گیا ایک منٹ نہیں 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 یہ دو بھی آگے نکل گیا مجھ سے گائز بگانا پڑے گا اب نہیں رکنا گائز اب میں پوری کی پوری جان لگا دوں گا گائز ایک لاکھ ڈالر ملیں گے تو تب بھی ہم لوگ ہو سکتا ہے نیکس سوٹ بائے کر سکے سپائیڈر مین کا اوکے گائز آپ لوگ ساتھ ہونا میرے جلدی سے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کر رکھا لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا جلدی سے اوکے گائز آپ تھوڑی شانتی کی سانس لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سب سے زیادہ آگے ہیں پہلے نمبر پر ہم لوگ اور یار یہ ریس کتنی زیادہ لمبی ہے ختم کیوں نہیں ہو رہی گائز ابھی تک تو فینش پوائنٹ آیا نہیں اور نہ ہی وہ فینش ٹریک جہاں پر جا کر یہ ریس ختم ہوتی ہے میرے خیال میں وہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے دور دور تک اوکے گائز وہ ابھی تک پہنچے نہیں میرے پیچھے ہی ہے میں نے اتنی آسانی سے ریس نہیں جیتنے دوں گا اور گائز اوکے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں فائنلی گائز ہم لوگ یہ ریس جیت چکے ہیں اب ایک لاکھ ڈالر ہمارے ہوئے گائز ہم نے انہیں بولا تھا کہ ہم سے پنگانی لینا گائز ٹائم تو صرف پانچ منٹ کا تھا لیکن پانچ منٹ سے پہلے ہم نے یہ ریسنگ چیلنج ختم کر دیا اب مجھے جانا پڑے گا وہ پیسے وصول کرنے کے لیے کیونکہ گائز ہم نے نام کے حق دار ہیں اور ہم نے یہ چیلنج کمپلیٹ کیا ہے اور گائز یہ لوگ تھے ہر دفعہ جو چیلنج جیتے تھے انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پنگا کس سے لیا ہے گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ سارے اب پیسے ہمارے ہوئے بہت اچھے ہے تم نے یہ کر دکھایا اگلے ہفتے پھر سے ایک چیلنج ہوگا ریس چیلنج تم اس میں بھی حصہ لے سکتے ہو اگر یہ پیسے تمہیں اب بھی چاہیے تو اب بھی بھی مل سکتے ہیں نیکسٹ اورٹنیمنٹ میں اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے لیکن اس کے لیے تمہیں ایک ویک ویٹ کرنا پڑے گا نہیں نہیں مجھے اب بھی پیسے چاہیے گائز یہ تو آپ لوگوں کو رچونہ لگانے کی کوشش کر رہا شاید اور اوکے گائز پیسے مل چکے ہیں اور یہ کیا میرے کاؤڈ میں ایک لاکھ ڈالر آ چکے ابھی اور گائز مجھے لگتا ہے یہی صحیح وقت ہے ہم لوگوں کو اونلائن سٹور سے نا سپائیڈر مین کے سوٹ بائی کری لینے چاہیے لیکن گائز اس کے لیے مجھے سیف جگہ دوننی پڑے گی تو مجھے لگتا ہے یہ جاڑیوں کے پیچھے نا گائز کافی زیادہ اچھی جگہ ہے تو جلدی سے اونلائن سٹور اوپن کر لیتے ہیں یہ کیا میں نے سپائیڈر مین کا اونلائن سٹور اوپن اور یہ رہا ایک لاکھ ڈالر کا سوٹ جلدی سے کلک کرتے ہیں تو فائنلی ہم نے سپائیڈر مین کا ایک لاکھ ڈالر کا سوٹ بائی کر لیا ہے اب مجھے دیکھنا تو پڑے گا اس سوٹ میں ایسا ہے کیا جو ایک لاکھ ڈالر کا بکرا تھا یہ کہ ہوں 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 ہم لوگ فلائی کر سکتے ہیں وہاں میں سوٹ کے ذریعے گائز یہ ہے آئرن سپائیڈر مین کا سوٹ کیونکہ گائز اس میں آئرن مین کی پاور جیسی کچھ پاورز ہیں مجھے تو ایک بات پرنا پورا یقین ہے ہم لوگوں کو ایک لاکھ ڈالر کا ایسا سوٹ ملا ہے تو باقی جو سوٹ ہوں گے وہ کتنے ہی زیادہ اچھے ہوں گے یعنی کہ ان میں کتنے ہی زیادہ پاورز ہوں گی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑھا ہے سیٹی کے اندر کیونکہ چارہ طرف سے نہ مجھے پولیس کے سائرن کی آواز نہیں دے رہی ہے مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ اب میں سپائیڈر مین بان چکا ہوں تو مجھے مدد کرنی پڑی گی پولیس والوں کی الیکٹرو رک جاؤ ہم تمہیں یہ پیسے لے کر نہیں باگنے دیں گے پولیس والوں نے تمہیں چارہ طرف سے گیل لیا ہے تمہاری بہتری سمیں ہے کہ تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو پولیس کے آتے تو ہم بے گناہ مارے جاؤ گے ہم تمہیں انکاؤنڈر کر دیں گے اور شوٹ ان کے آرڈر بھی تمہیں دے دیا گے ہیں میں اتنی آسانی سے خود کو سرنڈر نہیں کروں گا پیسے ملے ہیں اور میں انہیں لے کر ہی جاؤں گا مجھے جانا پڑے گا یہ کیا ہو گیا میری گاڑی کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے مجھے دیان سے چلانا پڑے گا یہ کنٹرول نہیں ہو رہی میں نے دیکھ لیا یہ تو الیکٹرو ہی ہے الیکٹرو کی گاڑی ڈیمیج ہو چکی ہے ہو سکتے یہ گاڑی میں بیوش ہو چکا ہو لیکن وہ تو سامنے یا مجھے صندقہ مار کے باہر نکالنا پڑے گا اب اس کی گاڑی کو میں ڈرائیو کروں گا اسے بتاتو کہ گاڑی کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں سپائیڈر مین رکھ جا میں چھوڑوں گا نہیں تجھے کہاں پر لے کر جا رہا ہے یہ پیسے میرے ہیں میں لے کرنے جانے دے سکتا تجھے اب الیکٹرو میرا پیچھا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی گاڑی کو سپائیڈر مین بگا رہا ہے اور گائز ہمارے پاس بھی لگتا ہے پیسے آتھ چکے ہیں پھر سے کیونکہ یہ پیسے الیکٹرو نے چوری کیے تھے اور ہم لوگ اس پیسوں کا صحیح سے استعمال کریں گے گائز اس گاڑی میں ایک تربو اپشن ہے کیوں نہ اس کو دبا دیا جائے تو دیکھتے ہیں گاڑی کا کیا حال ہوتا ہے گائز کتنی سپیڈ سے پاک رہی ہے یہ گاڑی کر پائے گا ہمارے پاس پیسے آتھ چکے ہیں تو پلیس والوں کے آنے سے پہلے یہ پیسے مجھے لے لینے چاہیے اور گائز جلدی سے ان پیسوں کو کلیکٹ کر لیتے ہیں گائز ہمارے اکاوٹ میں پیسے آتھ چکے ہیں اور یہ پورے پانچ لاکھ ڈالر تھے تو گائز اب ہمیں کرنا کیا ہے ہم جلدی سے کھول لیتے ہیں سپائیڈر مین کا آن لائن سوٹ سٹور اور گائز اس کے بعد پرچیز کرتے ہیں پانچ لاکھ ڈالر کا سوٹ گائز یہ کھول لیا سپائیڈر مین کا آن لائن سٹور اوپن اور دیکھتے ہیں پانچ لاکھ ڈالر کا کون سا سوٹ ہے یہ رہا پانچ لاکھ ڈالر کا سوٹ جلدی سے کیا کلیک گائز یہ تو ایک سپائیڈر وینم کا سوٹ ہے ہم بن چکے ہیں سپائیڈر وینم اور گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سامنے الیکٹرو کیسے میرا پیچھا کرتے ہو یہاں پر پہنچ گیا تم نے کیا سمجھا سپائیڈر مین تم میرے پیسے لے کر باگ جاؤ گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا الیکٹرو اتنی اصالی سے تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے سپائیڈر مین سپائیڈر وینم کیسے بن گیا ہرے وہ ایک لمبی کہانی ہے الیکٹرو ویسے تو میری طرف آ گیا چلو اچھی بات ہے ویسے بھی تجھے مارنے سے مجھے پتا چل جائے گا سپائیڈر وینم کے اندر کتنی پاورز ہے لیکٹرو کو اور زیادہ گصہ دلا دیا تُو نے اب بچے کا نہیں تُو ارے باپ رے گائز یہ تو میرے کو پیٹ رہا ہے ارے بات تو سن میری لیکٹرو تو تو گصہ ہی کھا گیا نہیں 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 کافی زور سے مارا اس نے اوکے یار باتیں بہت ہو چکی بہت مار کھالی میں نے اس لیکٹرو سے ابھی گائز شاید اسے پتا نہیں ہے سپائیڈر وینم کی پاورز اب یہ بچے کا نہیں گائز آپ دیکھنا اس کا کیا حال ہونے والا ہے گائز کافی زیادہ اچھا ہو گیا اسے تو مار رہے کہ مجھے بہت سارے پیسے مل رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ مر چکا ہے ایکٹرو اوکے گائز اسے تو مار ڈالا اور ساتھ میں میرے ایکاؤنٹ میں یہ کیا ون ملین ڈالر آ چکے ہیں مجھے یہ کین نہیں آ رہا گائز اس دفعہ تو پیسے خود چل کر میرے پاس آئے ہیں کیونکہ گائز ویسے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے پیسوں کی کافی سک ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے نا ان پیسوں کا استعمال جلد ہی کر لینا چاہیے گائز آپ مجھے جانا پڑے گا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ہم لوگ نیک سوٹ کو بائے کر سکے جو جگہ سیف ہو تو گائز چلو سپائیڈر وینم کی پاورز کا بھی مزے لے لیا ہم نے اور مجھے لگتا ہے نا یہ جگہ کافی زیادہ سکیور ہو سکتی ہے اب مجھے کھولنا پڑے گا سپائیڈر مین کا آن لائن چوب جو میں نے اوپن کر لیا اور یہ رہا سپائیڈر مین کا ون ملین ڈالر کا سوٹ جلدی سے اسے کلک کرتے ہیں اور بائے کر لیا اوکے یہ سوٹ آ چکا ہے ہم لوگوں کے پاس ون ملین ڈالر کا دیکھنے میں تو گائز یہ کافی زیادہ سمپل سوٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے پاور کے لئے آس سے یہ کافی زیادہ اچھا ہو تو مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر کون سی پاورز ہیں جو یہ سوٹ اتنا ہی زیادہ ایکسپینسیو ہے ہم مجھے جانا پڑے گا واکی میں یہ سپیڈ سے فلائ کر سکتا ہے اور اس کے اندر ریل سپائیڈر مین کی پاورز ہیں کائز ویسے تو بہت سارے سوٹ میں نے بائے کیا ہے لیکن سپائیڈر مین کے سوٹ کی تو لگ ہی مزا ہے سلو موشن پاورز بھی ہے اس سوٹ کے اندر ہم لوگ سلو موشن بھی بھاگ سکتے ہیں کائز بھاگتے بھاگتے تو ہم اس سائیڈ پر آ چکے ہیں یہ سامنے کیا نظر آ رہے ہیں کئی پر یہ کوئی چیلنج تو نہیں ہے مجھے جا کر دیکھنا پڑے گا اوکے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اوپر یہ چیلنج کون کروا رہے ہیں میرے سامنے تو ریڈ سکول ہے جو کیپٹن میرکہ کا دشمن ہے جو بھی اس ریم کو پار کرے گا اس سے پورے دس ملین ڈالر کا ہی نام دیا جائے گا اور اس ریم میں ہارنے والے کو صرف ریڈ سکول موت دے گا ریڈ سکول کا بنایا ہوا یہ چیلنج آج تک کوئی پار نہیں کر سکا کیونکہ یہاں سے ہوتے ہوئے ان مشکلے راستوں سے گزرنا پڑے گا اور جو بھی اس مشکل اور خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے اس فینش پوائنٹ تک پہنچے گا وہی ہوگا وینر اور فینش پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ اسے ون ملین ڈالر کا ہی نام دیا جائے گا یہ ریم صرف پانچ منٹ کا ہوگا پانچ منٹ سے پہلے اس جگہ پر پہنچنا ہوگا جو نہ پہنچ پایا ریڈ سکول اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گا کیس میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں اوکے میں یہ چیلنج ایکسپٹ کروں گا اور پانچ منٹ سے پہلے میں تو یہ پہنچ کے بتاؤں گا کیس میرے سامنے تو دو بائیک کھڑی ہیں ایک کا سلور کلر ہے اور دوسرے کا گولڈ تو مجھے لگتا ہے نا یہ گولڈ کلر ہی لے لینا چاہیے کیونکہ مجھے گولڈ کلر کافی سے در پسند ہے کھائیز ہمارا آئیمی گولڈ ہے تو ہمیں بہت سارے پیسے بھی ملیں گے اوکے چیلنج سٹارٹ ہو چکا ہے مجھے جانا پڑے گا کھائیز یار چیلنج کی شروعات میں اتنے مشکل راستے رکھ دیئے مجھے تو رام رام سے جانا پڑے گا دیان سے نیچے نہیں دیکھنا نیچے دیکھا تو گر گئے سمجھو اوکے گائز جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے بعد یہ کیا سامنے تو ایسے لگتا ہے ریلوے کی پٹری رکھ دی گئی ہے کیسیڑیاں بنا دی گئی ہیں ہم لوگ اوکے پہنچ چکے ہیں فیلال تو سب کچھ سیف چل رہا ہے مجھے لگتا ہے اس سائٹ سے جانا پڑے گا چلو گائز یہ راستہ بھی ہم نے کلیر کر لی آرام سے کہی پر گر نہ جائیں گائز بڑی مشکل سے بچے چلو گائز یہ کیا بنا ہوئے سکریم ٹائپ اس والے راستے سے بھی گزرنا پڑے گا سینٹر میں تو نینے رسیاں لگائے گی ہیں اوکے یہ پتھر ٹائپ کچھ رکھا ہوئے سامنے اس کے اوپر سے بھی ہم لوگ گئے جا 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 سامنے سب کچھ ہوکے ابھی تک چلو گائز ہم لوگ تو یہ والی سائٹ کلیر کر چکے ہیں اب جانا پڑے گا بھائک تو کافی زیادہ اوپی ہے یار ابھی تک تو ہم لوگ کئی پر نہیں گرے کیونکہ گرے تو سمجھو مرے جائز فیل سے یہاں پر نا لیڈرز رکھ دی گئی ہیں اب مجھے دوسری والی لیڈرز سے گزرنا پڑے گا یہ بھی کلیر کر لیا میں نے سامنے تو ایک ریم پہ ہمیں تیزی سے جانا پڑے گا ون ٹو ٹری ان گو گائز ہم لوگوں نے کر دکھایا فائنلی گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ ون ملین ڈالر اب ہمارے ہوئے شاید ریڈ سکول نے یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ ہار جائیں گے لیکن اتنی بھی آسانی سے نہیں سپائیڈر مین اتنی جلدی ہار ماننے والے میں سے نہیں ہے کہا یہ سارے پیسے ابھی کلیکٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ریڈ سکول واپس لے لے یہ پیسے اوکے گائز سارے پیسے کلیکٹ کر لیے اب جانا پڑے گا جلدی سے سیو اینڈ سکیور جگہ پر جہاں پر ہم لوگ بائے کر سکیں نیکس سوٹ سپائیڈر مین کا تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ سکیور جگہ کوئی اور رہی ہو سکتی جلدی سے میں نے سپائیڈر مین کا آن لائن سٹور اوپن کیا جلدی سے کلیک اینڈ بائی گائز ہمارے پاس آ چکا ہے ٹین ملین ڈالر کا سوٹ گائز یہ سپائیڈر مین کا ایک کروڑ کا سوٹ ہے تو اس کے اندر کتنی پاورز ہوں گی ویسے بھی آپ ڈولے شنوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں سپائیڈر ہالک کے سوٹ سے گائز اس کے اندر دو پاورز ہیں ایک تو سپائیڈر مین کی اور دوسرا ہالکی گائز مجھے تو لگتا ہے یہ پوری دردتی فور دے گا گائز سب سے پہلے تو مجھے باگ کر اس کی پاورز کو چیک کرنا پڑے گا ہم لوگ کتنہ ہی زیادہ تیز باگ پا رہے ہیں اور ساتھ میں تو فلائی کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے اس سوٹ کے اندر باگ 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 سپائیڈر ہالک گائز کچھ منٹوں کے اندر ہم لوگ سیٹی کے اندر پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز اس کی پاورز اس کے سامنے جو کچھ آئے گا یہ اسے توڑ فور کے رکھ دے گا گائز باگ باگ کر تو آپ لوگ پہنچ چکے ہیں یہ کیا یہ کون تبائی مچا رہا ہے سامنے یہ تو وینم ہے لگتے ہیں اس نے اپنی تبائی مچانا شروع کر دی مجھے گائز اسے روکنا پڑے گا اب تم لوگوں کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سپائیڈر بین کو بھی میں نے مار ڈالا ہے اب جس وائرس کا انجیکٹ میں نے اس کے جس سب میں کیا تھا وہ اب تک مر چکا ہوگا اب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا میں میں تبائی مچاؤں گا تو وینم کی تبائی شروع ہو چکی ہے جہاں پر بھی مجھے جو کوئی نظر آئے گا میں اسے مار ڈالوں گا مجھے بھاگنا پڑے گا یہ رہی سامنے یہ سب لوگ باگ کیوں رہے ہیں مجھ سے شاید انہیں پتہ چل چکا ہے کہ وینم کے پاس کتنی خطرناک پاورز ہیں ویسے بھی یہی لوگ میری بھوک مٹائیں گے کافی زیادہ مزا آ گیا اب مجھے سٹیٹی کی دوسری طرف جا کر تبائی مچانی ہوگی میں تو جا رہا ہوں یہ سامنے کون ہے مجھے کیوں ایسا لگا کہ جیسے سپائیڈر مین ہے مجھے اتر کر دیکھنا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے سپائیڈر مین کو تو میرے مار ڈالتا سپائیڈر مین اتنا خطرناک کیسے بن سکتا ہے یہ تو سپائیڈر مین سپائیڈر ہالک بن چکا ہے ویسے بھی وہ خطرناک اور زریلہ کیمیکل میں نے اپنے سپائیکس کے اندر رکھا ہے میں اسے مار ڈالوں گا اب سپائیڈر مین پھر سے مرنے کے لیے تیار ہو جا ہوکے گائز یہ وینم تو مجھے پیٹنے شروع ہو گیا گائز یاد اسے پتا نہیں ہے کہ سپائیڈر مین کتا زیادہ پاورفل بن چکا ہے اور گائز آپ تو اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا ویسے بھی میں نے اس کی منڈی سے پکڑ لیا یہ میرے داؤ کو چھڑا نہیں پائے گا اور اس کی طرح منڈی سے ہی میں اسے مار ڈالوں گا اب بچ کے بتانا ویسے گائز آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں بتاؤ سب سے زیادہ پاورفل کون ہے سپائیڈر مین یا پھر وینم دیکھتے ہیں گائز کومنٹس کس کے سب سے زیادہ آتے ہیں وہی سب سے زیادہ پاورفل ہوگا ارے رکھ تیری تو گائز اسے بار رہا ہوں اور اسے مارنے کی بھی مجھے پیسے مل رہے ہیں گائز اسے مار ڈالوں گا میں چھوڑنا نہیں ہے اسے گائز ویسے تو کافی زیادہ مزا چکا ہے مجھے یہ کی نہیں آ رہا ہے اسے مارنے کی بھی اتنے پیسے ملیں گے گائز مجھے لگتا ہے ہلک کی پاورز تو میں نے یوز کر لی ہم مجھے سپائیڈر مین کی پاورز نکالنے پڑیں گی اور اس نے شاید یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ میں سپائیڈر مین ہوں یہ نہیں پتا کہ سپائیڈر مین کے اندر فریکلین ہے جو اس کو مار کر رہے گا ہاکی ویگاہ سپائیڈر مین کی پاورز بھی کافی کتناک ہیں اس کے میں نے ہاتھ بان دیئے تھے اب اسے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا حل کرنا چاہے مجھے یہ کیا مر چکا ہے یہ ہو ہو گائز اتنی آسانی سے مارا گیا میرا مطلب کہ اتنی آسانی بھی نہیں تھی لیکن مار علامہ نے اسے اور پوری جگہ پر روڈ پر بلڈی بلڈ ہو چکا ہے اور گائز ہم لوگوں کی اکاؤنٹ میں پورے ہنڈرڈ ملین ڈالور آ چکے ہیں یعنی کہ گائز وینم کا اس سوٹ اتنا زیادہ ایکسپینسیف تھا پورے دس کروڑ آ چکے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اور ہم لوگوں کو لگتا ہے سپارڈر مین کا نیک سوٹ بائی کر لینا چاہیے آئی ٹھنگ گائز میرے خیال میں سپارڈر مین کا نیک سوٹ اتنے رپے کئی تھا گائز اس کے لیے مجھے سب سے پہلے سکیور جگہ ڈوڑنی پڑے گی تو کسی خپچے میں گستے ہیں کہاں پر ہے ہاں گائز یہ رہ ایک جگہ تو مجھے لگتا ہے یہ جگہ کافی زیادہ سکیور ہے تو گائز جلدی سے اونلائن سٹور کو اپن کر لیتے ہیں یہ رہ ہنڈرڈ ملین ڈالر کا سپارڈر مین کا سوٹ جلدی سے کیا کلیک اینڈ بائی گائز ہمارے پاس یہ سوٹ آ چکا ہے گائز ہنڈرڈ ملین ڈالر کا سوٹ دیکھو میں اس کی پاور چیک کرنا چاہتا ہوں گائز اتنا زیدہ تیز باگ پا رہے ہیں ہم لوگ گائز بالکل فلیش کی طرح آپ لوگ کافی سپیڈ سے باگ پا رہے ہیں گائز مجھے ایسا لگتا ہے نا باگ پاہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ فلائی بھی کر سکتے ہیں لوگ کہ ہم لوگ Анلوک سوٹ پا بھی کر سکتے ہیں اور لوگ کہ ایک منٹ Finance building کے اوپر ہو جانا پھر이에 سے مجھے لگتا ہے اس building کے اوپر کچھ گھڑ یہ شک بلکل صحیح لیکلا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا بے وکوف لوگ میرے کو پیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید گائز انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کافی جدہ ایکسپینسیر سوٹ ہے ان کی بلٹ کا اثر نہیں ہونے والا مجھ پر اب ان کے اوپر جو میں حملے کرنے والا ہوں وہ دیکھنا کتنے خطرناک ہونے والے ہیں پہلے تو میں نے ان سب کے ہاتھ باندھیے اس کے بعد ان کو کرنٹ لگا رہا ہوں چھوڑ دو ہرے یار اتنی آسانی سے نہیں گائز ہی ہم مریں گے سارے کے سارے کیوں ہی خطرناک کرنٹ لگ رہا یار نہیں گائز اب ان کی تو صحیح سے نہ دول چٹا دی میں نے ایک ایک نشانے سے میں نے دو دو کو مارا اور سارے گائز دیکھو کیسا ڈانس کر رہے ہیں یار ہو چکی کافی زیادہ مزاک اب ان کا ناکام تمام کر دیا میں نے سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں گائز آپ نے تو دیکھ لینا اس آخری والے سوٹ کی پاورز اور وینم کو بھی ہم نے مار ڈالا جو اس دنیا کو تباہ کر دینا چاہتا تھا گائز کہیں پر یہ تو نہیں وینم ہم نے سب سے پہلے نہ اپنا وہ خطرناب ایٹم چھوڑا ہو جس سے یہ دنیا وائرس ملپیٹی جائے گی لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور گائز میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ مجھے بھی مل چکے ہیں سپائیڈر مینٹ کے سارے سوٹ اب ہمارے پاس سپائیڈر مینٹ کے سوٹ کا کلیکشن بھی آ چکا ہے اور مجھے جانا پڑے گا سن چینل چوب بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کہوں پر چلا گیا میں گائز ہم لوگ آج ہوگے اپنی اصلی حالت میں اور مجھے اب جانا پڑے گا تو گائز اگر ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پڑھنے ہوتے تو سبسکرائب کر دینا اور گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ٹیک کیر بائی بائی ٹیک کیر بائی بائی